شروع میں ایک اچھی ٹیم کے ساتھ شو بنانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ آفتاب اقبال سے کچھ لوگ نراز ہو کے جی ہاں وہ گھر بیٹھ گئے تھے جی بلکل ایسے ہی تھا اور ان کو پھر آپ نے اٹھا کیا جی مجھے امانت نے یہ مجھے سجیسٹ کیا اس نے مجھے دکھایا کہ ابھی یہ لوگ وہاں کام نہیں کرتے پوپ والا رولوں نے ہی میں اشارت آتی لیکن ایسا بھی نا آپ نے افتاب اقبال کی بات کی ہے تو اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یا تو آپ کا نیچرل سٹائل ہے یا تو آپ نے ان کو کوپی کی ایمیٹیٹ کی ہے افتاب اقبال کی پرشنیلٹی کو اس میں کیا حقیقتیں بتائیے دیکھیں اگر تو آپ کسی ہٹ پرشنیلٹی کو بلکل کوپی پیسٹ کر سکیں اور آپ بھی ہٹ ہو جائیں تو میرا خیلی لاہور میں کوئی آٹھ دس لاکھ لوگ جو ہیں بڑے آرام سے ہٹ ہو جائیں تو کیونکہ آپ بھی جیسے میمک کر لیتی ہیں لوگوں کو تو بڑا اچھا آدمی اگر میمک کر لے تو آدھالہور جو ہے وہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ اس وقت وہ ہٹ ہو جائے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں مجھے یہ لگتا ہے وہ اپنی جگہ درست کسی حد تک کہہ رہے ہیں وہ اس طرح کہ مجھے جو ٹیم ملی وہ اگزیکٹ وہی ٹیم تھی جو پروڈیوسر ملا وہ انہی کا پروڈیوسر تھا جو مجھے ڈائریکٹر ملا وہ انہی کا ڈائریکٹر تھا میں نام لیے بغیر نعیم صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں نام لیے بغیر میں بات کروں گا کہ جو مجھے آف کیمرہ ٹیم بھی ملی ان سب نے جو مجھے گائیڈ کیا وہ میرے نظریات میرا جو شو جو میں سوچ رہا تھا اس سے ہٹ کے تھی اور انہیں ٹویکنگ کرتے 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 بالکل ویسے کر دیا اور نعیم صاحب بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ مجھے یہ تک کہا جاتا تھا کہ آپ نے اب آکے میں آزاد ہوا ہوں تقریباً دو سال پہلے مجھے یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ نے یوں نہیں بیٹھنا آپ نے یوں بیٹھنا بہت سی چیزیں ہیں تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی اپنے ڈیریکٹر کو پیڈیوسر کو کہ بھائی یہ جیسے مثال کے طور پر وہ مجھے یہاں تک کہتے تھے کہ آپ اس طرح مخاطب کریں میں نے کہا میری یہ پروریش اس طرح ہے نہیں بھائی ہمیں پتا ہے ہم زیادہ میڈیا کو جانتے ہیں تو میری نہیں چلتی تھی اور میرا تقریباً دو سال پہلے سے یعنی بڑے پابی ٹائپ تھے بھی یہ تویسی ہونا دی کہ نہیں ایسرہ نہیں کرنا ایسرہ بیٹھنا ہے اور وہ ایک اس طرح کا میری وارڈ رو اور ایک فریم بناوا تھا ایسی ایسی بات ہے اچھا وہ اس میں سے نکل نہیں سکتا تھا اس پر ایک لطیفہ مجھے یاد آگیا کہ ایک گاؤں میں جب پرانے دور میں جب لوگ پڑھا نہیں کرتے تھے تو خواتین تو بالکل نہیں پڑھتی تھی انہیں بھیجے نہیں جاتا تھا سکول میں تو ایک رشتہ والے نے بتایا کہ ہمیں ایک لڑکی ملی ہے جو پڑھ لیتی ہے تو انہوں نے گاؤں والوں نے کہا ہمارے بیٹے کا رشتہ گراد ہوئی پڑھے لکھی لڑکی گھر آ جائے وہ گئے تو وہاں انہوں نے کہا ہماری بیٹی پڑھ لیتی ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں آلے چو خط لے آو جی تو وہ ایک تاک میں سے آلہ اس کو پنجاب اس میں سے خط لائے اس کا بیٹی پڑھنا ذرا اس نے پڑھنا شروع کیا کہ میں آپ کا تایا بیروت سے یہاں سب کچھ ٹھیک ہے مجھے میدہ آپ ٹھیک ہوں وہ بڑے امپریسو ہوئے انہوں نے شادی کر لی شادی کے بعد بہو گھر آ گئے گھر آئی پہلا خط آیا انہوں نے کہا بیٹا پڑھو جب اس کو خط دیا اس نے کہا میں آپ کا تایا بیروت سے میں آپ کا تایا تو مجھے اس وقت جتنے رشتے ملے آلے آلہ خط پڑھ دی رہا آلے آلہ خط پڑھ دی رہا سمجھ گئے میں آپ کا تایا بیروت سے تو ہم کہہ سکتے کہ بایہ سٹرک آف لک ایک جیسے کہتے ہیں افتاب اقبال کی جو پرسنیلیٹی پرومیننٹ ہے اور جس طرح انہوں نے نام کمائیا لک سے تو ان کی وہ تو کام کر رہے ہیں آپ کا بھی ویسے ہی ایک آرہ ہے اور آپ کا بھی ویسے ہی ایک کہہ سکتے ہیں یہاں پہ میں ان کا کریڈٹ نہیں چھیننا چاہوں گا ان کا تو لک نہیں انہوں نے تو بہت محنت کی ہے آپ کی بات کریں بایہ سٹرک آف لک آپ کی پروڈکشن اور آپ کو جو ٹیم ملی تو وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح آپ کو فیم ملا آپ میری کبھی دیکھیں میری ریٹنگز دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے میں نے آج تک جب بھی اپنی ریٹنگ کا فلایر شیئر کیا میں نے ایک ہی چیز لکھی Almighty has been gracious بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک مجھ سے زیادہ پڑے لکھے مجھ سے زیادہ سمجھدار مجھ سے کہیں زیادہ دیکھنے میں اچھے بولنے میں اچھے لوگ جو ہیں وہ رول رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کر دیا ہے دے دیئے ریٹنگ تو یہ صرف اس کی میرے ہم یہیں سے جو ہے نا continue کریں گے زنیرہ یہ میں وٹنس ہوں اس چیز کا کہ انہوں نے ایک سمجھ لیں کہ ایک حوصلہ دینے کے لیے ان لوگوں کو اس وقت جو آفتاب صاحب سے کٹ آف ہوئے تھے اور باز کات یوں لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اس ادارے سے یا اس پروجیکٹ سے ہم علیدہ ہوں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اس کے بعد رکھی ہوتی ہے تو یہ ثابت کیا حارون صاحب نے میں وٹنس ہوں تو انہوں نے جب وہ یوٹیوب کے لیے پہلا یوٹیوب شو تھا وہ فل فلیج ایک پروڈکشن تھی فارمو اس پہ بیدیاں وہ سیٹ لگا تو انہوں نے شاید کوئی ٹائم لائن دی تھی کہ ہم تین ماہ میں یا چھ ماہ میں ہم سیٹلائٹ پہ جائیں گے ہمارا شو اتنا پاپولر ہوگا اچھا پھر یوں ہی ہوا پھر ہوا بھی ایسے اچھا اس پہ تو خیر ہم بات کرتے ہیں آپ نے جب قدم رکھا فرنول ایر تیفہ میں اور جب آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں موڈلنگ کروں گی ایکٹنگ کروں گی یا میں ٹی وی شوز جو ہے اس کا حصہ بنوں گی تو فیملی کی طرف سے ایک جو روایتی ریزینمنٹ ہوتی ہے اور ایک جو روک ٹوک ہوتی ہے وہ کس حد تک تھی اور ویسے تو آپ کے مزاج سے ہم سب واقف ہیں آپ نے کس طرح منالیا ہوگا تو کس طرح یہ مسئلہ سارٹ اٹ ہوا پھر جب اس فیلڈ میں قدم رکھا تو شروع میں بالکل اپنے مزاج کے مطابق جو ہمیشہ آپ سچ بولتی ہیں وہ بتائیں کہ کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اچھا ایسا ہے کہ میں نائنٹ کلاس میں تھی جب سے میں نے کام کرنا شروع کیا اور جب میں خبرنات میں آئی تو میں فسٹر کلاس کی سٹوڈنٹ تھی اور میں نے ففتھ ایر تک وہیں پہ مطلب میں پروگرام بھی پانچ سال کرتی رہی اور ساسات میں پڑتی بھی رہی اور خبرنات چھوڑنے کے ایک سال کے بعد میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا اور آئی کیسے میں اس فیلڈ میں میری جاسی لڑکیاں اس طرح فیلڈ میں نہیں آ سکتی ہیں پاسبل نہیں ہے دوسرا یہ کہ میرا بیک گراؤنڈ بھی آرمی کا ہے تو ایسا تھا کہ میں بیسکلی ڈی بیٹس کیا کرتی تھی سپیچز کیا کرتی تھی تو میں آل پاکستان کی جو ہے نا بینر تھی ڈی بیٹر تھی میں سکول کی طرف سے کمپیٹیشنز کے لیے آیا کرتی تھی تو ہوا یہ تھا کہ ہادسہ تھی طور پہ میں اس طرح سے آئی تھی کہ بیسکلی ہم لوگ بلونگ کرتے ہیں سالکوٹ سے کینٹ سے تو ہم لوگ کینٹیرین تھے تو وہاں پہ ہمارے بیورو چیف ہوا کرتے تھے ایک نیجی چینل کے تو وہ ہمارے گھر پہ آ گئے تھے اور کیونکہ وہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ مجھے سپیچز کرتے دیکھتے تھے تو وہ کور کرتے تھے ایونٹس کو تو انہوں نے میری مدر سے یہ پوچھا تھا کہ ہمارا ایک یہاں پہ ایونٹ تھا اور ہمارا ہوسٹ جو ہے وہ اینٹائنگ پہ بھاگ گیا ہے تو ہمیں اب کوئی بندہ جائیے کہ جو بول سکے تو آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دیں تو یہ میرے ساتھ کو ہوسٹ کرے گی تو مجھے یہ تھا کہ میں ابھی سپیچز کرتی ہوں مجھے تو پروگرامز کا پتہ نہیں ہے تو خیر وہ میں نے پہلی دفعہ جب ایونٹ ہوسٹ کیا تھا تو پھر وہاں سے مجھے آفر آئی تھی اور پھر اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ لاہور آ جائیں تو کیونکہ میں سکول میں اس وقت پڑھ لی تھی تو پھر میں آیا کرتی تھی ہر ویکنڈ پہ لاہور پھر یہاں پر آکے میں نے کچھ پروگرامز کچھ ٹرانسمیشنز کرنا شروع کی تھی پھر مجھے ایک پروگرام مل گیا پھر وہاں سے آگے مطلب میری ہائٹ بہت لمبی تھی تو مجھے کھا گیا کہ تمہیں موڈلنگ کرنی چاہیے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں میں ہوں جی 5.9 تو اس طرح سے ہے کہ پھر میرا کام شروع ہو گیا پھر جب میں فسٹیل میں آئی تو پھر مجھے دو چوائسز تھی میرے لیے ایک تو یہ تھا کہ میرے ڈراماز میں بھی میں ساتھ ساتھ کام کر رہی تھی لیکن پرابلم یہ تھا کہ ایک بندہ سیالکورٹ سے لاہور آیا ہے اس کے بعد اسے یہاں سے اب کراچی جانا ہے اور فیملی کے بغیر میں رہنی سکتی تھی تو پھر میں ساتھ پیرلل جو ہے وہ ڈراماز کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں نے پھر جو کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تھا ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس فیلڈ کے بارے میں لوگوں کو کافی بہام رہتا ہے اور بہام ہی نہیں ہے کافی حد تک سچ بھی ہے لیکن کوئی چیلنجز فیس کیا میرے ویسے لڑکی کو کام کرنے میں اکثر مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ میرا کیاریکٹر ہے میں کیاریکٹر پر کامپرومائز نہیں کبھی کر سکتی اسی لئے میں نے ہمیشہ وہ کام کیا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ میں بلکل سیف ہوں تو میں وہ کام کرتا لیکن چیلنجز کوئی آپ نے فیس کی ہے ہاں ہماری اندوستری میں بلکل میں یہ کہوں گی کہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹیلنٹیڈ ہیں تو وہ کام آپ کو نہیں دیا جاتا اس کی جگہ کوئی سفارش ہوتی ہے یا اس کی جگہ جو ہماری اندوستری میں آج کل کبھی کسی کا ویڈیو لیک ہوتا ہے تو اس طرح کے کام جو ہیں اس میں اکثر لڑکیاں آگیا جاتی ہیں اور آپ انہیں جب دیکھتے ہو اب سوچتے ہو یہ تو مطلب نہیں لگتی کہ اس قابل ہیں کہ یہ کام بھی کر سکتی ہیں کس لمحے فیملی کو یقین آگیا بلکل سٹارٹ میں تو میرے فادر میرے بھائی اور ان کے ساتھ دو گارڈز ہمیشہ میرے ساتھ رہتے تھے ہمیشہ اور ہر پروجیکٹ میں وہ میرے ساتھ جاتا اینے کے بندے کبزیا سے چاہی دونے بس ایسا ہی ہے جیسے مرضی کارلو شاہ ایون میں کراچی میں بھی تھی تو میرے ساتھ ہمیشہ دو گارڈز رہتے تھے میرے فادر مجھے کبھی اکیلا نہیں بھیجتے تھے اور یہ میں خود بھی چاہتی تھی مطلب اگر آپ نے کچھ ہنکی بھنکی کرنی ہے تو پھر تو آپ کسی کو ساتھ نہیں رکھو گے میں فیملی کے بزار رہی نہیں سکتی میں تو کوئی میٹنگ بھی کرنے جاؤں کسی کو غصہ آتا آئے نہیں آتا نہ آئے میرے ساتھ کوئی ایک میمبر ہوتا ہے فیملی کا تو ابھی بھی آپ کے دو گارڈز بھائی رہی ہیں نہیں نہیں ابھی کوئی گارڈز نہیں ہیں ابھی تو سب میرے فیملی بن چکے ہیں سب کو میرا پتا چل چکا ہے اگر میرے پارے میں زیادہ زیادہ یہ ہی ہوگا کہ یہ بہت ہی آؤٹسپوکن ہے یا بلکل سٹریٹ فورڈ ہے ادر وائز تو میں بہت اچھی لڑکی ہوں تو بھی ایسا ہوا کہ آپ نے باہر when you stepped out of your house تو فین فالوینگ یا کوئی فینز والا منظر ہوا کوئی ایسا میمریبل مومنٹ ہاں بہت دفع ہوا ہے خبرناک کی دفعہ تو بہت زیادہ ہوتا تھا اور بہت خوشی بھی ہوتی تھی کیونکہ آپ جب سکول میں پڑھ رہے ہو بھی سٹوڈنٹ ہو اور لوگ آپ کو اتنا پسند کر رہے ہیں تو بہت اچھا لگتا تھا اور ابھی بھی اچھا لگتا ہے ابھی مجھے تھوڑا سا ایک کامپلیکس ہوا تھا بیچ میں کہ مجھے لگا تھا کہ مطلب جیو کے ساتھ کام کرنے کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑا ساپ کے اندر آ جاتا ہے کہ ہم مینسٹری میڈیا اور پھر مین ہمارا وہ ایک چینل تو جب میں یوٹیوب پہ آئی تو مجھے لگتا تھا کہ وہ میڈیوم بہت چھوٹا ہے لیکن وہاں سے مجھے جو اپریسییشن کالز آنا شروعی بڑی بڑی شخصیات کی انہوں نے مجھے بہت حیران کیا کیونکہ جو اپریسییشن خبرناک کے دوران میں ان لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ مجھے یوٹیوب کے بعد آئی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی میڈیوم چھوٹا نہیں ہوتا آپ کی پرسنیلیٹی ہوتی ہے